پدائش آٹھوں باب پھر خدا نے نو کو اور کل جانداروں اور کل چوپائوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے ایک سو پچاس دن کے بعد کم ہوا اور ساتھویں مہینے کی سترمی تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑ پر ٹک گئی اور پانی دسویں مہینے تک برابر گھٹتا رہا اور دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نو نے کشتی کی کھڑکی جو اس نے بنائی تھی کھولی اور اس نے ایک کوئے کو اڑا دیا سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوک نہ گیا ادھر ادھر پھرتا رہا پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں پر کبوتری نے پنجہ ٹکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی میں لوٹ آئی کیونکہ تمام روح زمین پر پانی تھا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا اور سات دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی تب نو نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا تب وہ سات دن اور ٹھہرا اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی اور چھے سو پہلے برس کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو یوں ہوا کہ زمین پر سے پانی سوک گیا اور نو نے کشتی کی چھت کھولی اور دیکھا کہ زمین کی سطح سوک گئی ہے اور دوسرے مہینے کی ستائیسویں تاریخ کو زمین بلکل سوک گئی تب خدا نے نو سے کہا کہ کشتی سے باہر نکلا تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکالا جو تیرے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین کے رنگنے والے جاندار تاکہ وہ زمین پر کسرت سے بچے دیں اور بارور ہوں اور زمین پر بھڑ جائیں تب نو اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا اور سب جانور سب رنگنے والے جاندار سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے تب نو نے خداون کے لئے ایک مذہبہ بنایا اور وہ سب پاک چوپائوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذہبہ پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور خداون نے ان کی راحت انگیز خوش پولی اور خداون نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لانت نہیں بھیجوں گا کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ماروں گا بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا سردی اور تپش گرمی اور جاڑا دن اور رات موقوف نہ ہوں گے